ہماجل میں یونٹوں ہر سال بھر بہت سے تیوہار منایا جاتے ہیں اور لگ بھگ ہر مہینے کی سکرانتی یعنی ساجہ کو ایک وشویش نام سے جانا جاتا ہے اور اسے تیوہار کے طور پر منایا جاتا ہے سیر اتصاب یا سائر اتصاب بھی انہی تیوہاروں میں سے ایک ہے سیر کا تیوہار آشویر مہینے کی سکرانتی کو منایا جاتا ہے واسطہ میں یہ تیوہار ورشہ ریتو کے ختم ہونی اور شرد ریتو کے آگاس کے پلکش میں منایا جاتا ہے اس سمیں خریب کی فصلے پک جاتی ہے اور کاٹنی کا سمیں ہوتا ہے تو بھگوان کو دھنیاواد کرنے کے لیے اتحار مناتے ہیں سیر کے بعد ہی خریب کی فصلوں کی کٹائی کی جاتی ہے اس دن سیری ماتا کو فصلوں کا انش اور موسمی فل چڑھائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی راکھیا بھی اتار کر سیری ماتا کو چڑھائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی اکھروٹ اور درپ دے کے بدھائی دی جاتی ہے وہیں سائر کے پرف کے موقع پر اکھروٹ بھی بزار میں پہنچ چکے ہیں اس شہر کے سیری منچ میں اکھروٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جہاں الگ الگ قسم کے اکھروٹ موجود ہے اکھروٹ کے قسم کے حساب سے بھی اس کے ملیہ ہے اکھروٹ وکریتاؤں کا کہنا ہے کہ اس سال اکھروٹ کی وکری کے لیے ہاں پہنچے اور ہر سال ان کی اچھی کمائی بھی ہوتی ہے بھائی کئی لوگوں نے بیروزگاری ہونی کے چڑھتے اکھروٹ کو اپنے روزگار کا سادھن بنایا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس بار موسم کی مار اس فصل پر پڑی ہے ہوا وہ اکھروٹ کی فصل برباد ہوئی ہے اور ان کا آکار بھی چھوٹا رہا ہے دو سو سے لے کر چھے سو روپے پرتی سیکڑا کے حساب سے اکھروٹ بک رہے ہیں جن سو سے لے کر چھے سو دکیس کا ریٹ ہے تاکجیز ہے برج ہے باقی سکت بڑا مال عملاتے نہیں ہے جو مندر مندر کے لیے جاتے ہیں وہ لگے ہو رکھا ہوتا ہے ہمارے پاس تین چار بائیٹی کے خوٹ تو ہے یہ دو سو سے لے کر پانچ سو روپے تک ہمارے پاس ہے اپنے گھاں بھو بھی سیری سے بھی ہے باقی کٹوڑا سائٹ سے بھی ہے دوہ نیبی سے بھی ہے بنیور سے بھی ہے تو شائر میں ہوتا ہے سے دلیس داری میں آپسن پانتے ہیں اس کو ہم وہ اپنی بہتران بولتے ہیں دوہ بابلتے ہیں یہ خانے کے لیے سیٹو میڈالنے کے لیے بھی ہے خانے کے لیے بھی ہے اگر ایک اکھروڑ روز کھاؤ صبح صبح تو جوڑوں کی درمی ہوتی ہے یہ اکھروڑا جو آدمی روز صبح صبح کھائے گا جو جوڑوں کی درمی ہوتی ہے میں منڈی کے سیری منچ پر کھڑی ہوئی اور چاروں طرف مجھے اکھروڑ کی اکھروڑ دکھائی دے رہی ہے اور مجھے لگا کہ میں بھی تھوڑے سی اکھروڑ جو ہے ایک شگن کے لیے کیونکہ ہمارا سہر جوہار آرہا ہے جو سترہ تاریخ ہوئی ہے تو سہر کا مطلب یہ ہے کہ نئی فصل جب ہماری شروع ہوتی ہے اکھروڑ ہوئے دھان ہوئے اور ہماری جو مکی ہے نئی فصلیں جب نکھلتی ہیں تو اس پرپس کے لیے ہم لوگ جو ہماری جو جیسے منڈیالی میں مہارا پک بولتے ہیں تو وہ بیٹ گیا اب نیا پک جو آیا جس سے نئے موسم کی شروعات ہوئی جیسے گرمیاں چلی گئی تو تھند آ رہی ہے تو سہر جب ایک جو جنگور ہے جو شہر کر کے بولتا بھی ہے تو ہمیں نیچر سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ شہر آنے والی ہے کیونکہ رات کو سمناٹیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا ایک شور آتا ہے جس میں جنگور جو ہے وہ گوڑھنا شروع کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ شہر کر کے وہ بولتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شہر آ گئے گی تو یہ شہر جو ہے ہمارا ایک نئے فسل کا سیلیگریشن بھی ایک تیوہار بھی ہے اور اس میں ہم لوگ نئے کپڑے پہنٹے ہیں نیا موسم چینج ہوتا ہے ہلکی ہلکی تھند آنا شروع ہوتی ہے اس کا ویلکم بھی ہے اور اکھروٹ کے ساتھ ہم اس کی پوجا کرتی ہیں اور بوٹیاں جو ہیں اور نئی جو ہے شروعات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے وہ پوجن ہوتا ہے اور ہم نئی فسل کو پوجتی ہیں تو اس کے لئے یہ شہر جو ہے وہ ہمارا